اسلام علیکم دوستو ایک سیلتھ کر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست حکیم خان اور دوستو آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں ہوں ایلو ویرا ایلو ویرا میرے گھر پر پودا کھڑا ہوا ہے اس کا تو آج میں اس کو آپ کو دکھاؤں گا کی اس کے کتنے استعمال ہے اس کے کم سگم بیس سے پچاس استعمال ہوگے لیکن میں یہاں پر آپ کو اس کے سکنس ریلیٹڈ جو ہے استعمال بتاؤں گا کیونکہ اس کے بالوں سے ریلیٹڈ بھی ہے طاقت کے لیے بھی ہے ایک نسکہ اس کا طاقت کا بھی میں اسی میں آپ کو انگلوڈ کر کے بتاؤں گا تو دوستو اگر آپ کو اسکنس ریلیٹڈ سمجھے ہیں جیسے کی بڑھتی عمر آپ کو لگ رہی ہے کم عمر میں ہی آپ بوڑے دکھنے لگے ہو جھائیاں ہے رنکلز ہے چہرے پر پیمپلز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس استعمال بہت ہی بہترین کیا جا سکتا ہے جیسے کی رنکلز کے لیے اس کو جو ہے ایلوویرہ جو ہوتا ہے اس کے اندر انٹی اکسیڈنٹ کی جو ہے پروپرٹی پائی جاتی ہے تو آپ کے اگر رنکلز زیادہ ہو رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے چہرے پر لگا سکتے ہیں اس کا گودہ ہوتا ہے اس کی جو شاکھ ہوتی ہے یعنی اس کو آپ جو ہے میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا ابھی لائیو کاٹ کر اس کو تو اس شاکھ کو آپ کاٹ سکتے ہیں اور پھر اس کو اپنے چہرے پر رگڑ سکتے ہیں اس کے علاوہ چہرے کو نکھارنے کے لیے ایک بہت اچھا کلینجر کی طرح کام کرتا ہے جو آپ کی ڈیڈ سیلز ہوتی ہے اس کو جو ہے نکالنے میں مدد کرتا ہے جس سے آپ کا چہرہ نکھر جاتا ہے اور آپ جو ہے جوان دکھنے لگتے ہیں تیسرا ہے اس کا استعمال کی کیل مہا سے اگر آپ کو ایلویرہ کے اندر انٹی مائکروبیل پروپرٹی کا نہیں پتا ہے تو آپ جان لیجے کہ اس سے کیل مہا سے بھی ٹھیک ہوتے ہیں اس کے جیل کو آپ رگلر سے لگائیے اور اس کو جہاں آپ کچھ دیر تک رگڑ دیجئے اور رات کو چاہے پوری رات لگڑ لینے دیجئے اور جو جیل دکھائے دیرہ میں نے جو شاک کاٹی ہے اس کو جیل کو آپ رگڑنا ہے آپ کو تو کچھ ہی دنوں میں آپ کے پمپلز بھی اس سے گائے بوجاتے ہیں اس کے علاوہ توجہ کے اندر آپ کے سوخاپن ہے تو اس میں نمی دینے کے لیے بھی ایلویرہ سے بہترین چیز کچھ نہیں ہے کیونکہ ایلویرہ ایک توجہ کو پوشن دینے کا کام کرتا ہے تو اگر آپ کی توجہ سوخی رہتی ہے تو آپ اس کو جرور استعمال کیجئے ڈیلی دن میں ایک بار اس کا نقصان کچھ بھی نہیں ہے آپ ریگولر استعمال کر سکتے ہیں دو مہینے چار مہینے چھ مہینے پوری جندگی بھی اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پانچ وہ فائدہ ہے اس کا وہ ہے آپ کے چہرے پر داگ دبے اگر رہ گئے ہیں کسی وجہ سے تو اس کو جو ہے آپ اگر ریگولر استعمال کرتے ہیں تو وہ داگ دبے آپ کے نیمیت روپ سے اس کے استعمال کرنے سے اس کے جیل کا آپ کے چلے جاتے ہیں کچھ ہی دنوں کے اندر اب بات کرتے ہیں کہ اس کا جو میں دوسرا فائدہ بتانے والا تو طاقت کے لیے اگر آپ کو کمجوری ہے آپ جو ہے قوتیں بہ بڑھانا چاہتے ہیں آپ کی لاتھی کمجور ہے پوری طریقے سے اور آپ اس کو طاقت پردان کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی میں آپ کو نسکہ بتاؤں گا یہاں پہ یہاں پر کیسے اسے کو لگا سکتے ہیں آپ اسے رگڑنا ہے اگر آپ چاہتے گا rok کرنے اور پھر آپ کے موسچرائیجر چاہیے بات کروں گا کیا وقت بہ 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 وبہ بہ 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 ب سے اپنی طاقت شکریہ اپنی طاقت کو اپنی طاقت بڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کمجوری ہے تو آپ اس کے غوڑا لے کرنا 10 غم غوڑا आپ کو ڈیلی نکالا ہے اور دس گرام دیسی گھی لینا ہے اور آپ کو ایک دیسی انڈا لینا ہے دیسی انڈا آپ کو مرگی کا لینا ہے یہ فارمی انڈا نہیں لینا ہے ٹھیک ہے ان تینوں کو آپ کو آملیٹ بنانی ہے اور اس کو رات کو سوتے سمیں آپ کھا سکتے ہیں آپ دھیان رکھیں آپ کو اگر سوپندوس ہوتا ہے تو اس کا استعمال نہیں کرنا ہے آپ کو آپ کی طاقت کچھ دنوں میں چارچاند ہو جائے گا اور آپ کی لاتھی مجبوط ہو جائے گی